اوزو بللہ بنی شیطار مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف ٹینلری سیزم تمام اے باپ کو خوش حمدید آج کا ہمارا موضوع ہے اس کو ہم انیلائز کرتے ہیں وہ ہے چھے ججز کا جو خط ہے اور جس کو آپ کہیں گے کمیشن کے حوالے کر دیا گیا مسترد کر دیا گیا یا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اس کے تھوڑا سا تاریخ ہی حوالے سے اس کا جائزہ لیں گے تو اس زمن میں اعرض ہے کہ ہمارے میٹرک میں لیٹ سیونٹیز میں جو ہے ایک غردو کا سبق ہوتا تھا افسانہ تھا چھوٹا سا اس کا عنوان تھا کمیشن غلام عباس غالباً اس کے مصنف تھے اس کا جو سنٹرل آئیڈیا تھا یا جو سمری تھی جو وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جس جو کوئی کام نہ کرنا ہو جس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینا ہو کسی کام میں التواہ میں ڈالنا ہو کسی کام کو غیر مواصر کرنا ہو اس کے لیے ایک کمیشن بنا دیا جاتا ہے اس کے ٹی و آر طے کیا جاتے ہیں اور باقی اس کو فنڈز دے دیا جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ جو امپارٹینٹ یا کوئی کومی احساس نویت کا مسئلہ ہو کومی نویت کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی جو ہے مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا ہو دفاعی ہو یا تاریخی ہو یا کوئی ایونٹ ہو جیسے لیاکتالی خان کا قتل ہے انیس سو اکتر کا جو ہے اسوانیہ ہے یا جو اپٹاباز کمیشن ہے یہ ساری کی ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے بنا دی جاتی ہیں تو کمیشن کمیشن ہوتا ہے باقول جو ہمارے ایک لوگستان کے وزیرا تھے انہوں نے کہا تھا ڈگری ڈگری ہوتی ہے سلی ہو یا جالی ہو تو کمیشن کمیشن ہوتا ہے تو صفر کو صفر سے زرد دینے سے ہمیشہ جواب صفر ہی آتا ہے تو جو چھے ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر حرف آ رہا ہے ہمیں قوم نہیں کرنے لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے لیے اس سے کوئی امپارٹن میرا خیال ہے کہ کیس نہیں ہے جب آپ کی جو ڈیشری کے ججز کو حراسان کیا جا رہا ہو یہ وہ چھے ججز یہ کہہ رہا ہوں ہمیں حراسان کیا جا رہا ہے ہمیں جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر ہمیں جو ہے دباؤ میں رکھا جا رہا ہے تو اس کیس کو سننے سے معذوری کا جو ہے اعلان کیا ہے ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو بھی یتنی کوئی جو جو انڈیپینڈنس جو ڈیشری سے زیادہ ہے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے آدھر وائز جیسے جو جسٹس صدیقی کا جو کیس ہے اس میں ہمارے سپریم کورٹ نے جسٹس صدیقی کو جو ہے بحال کیا ہے انہیں بری کیا ہے لیکن مارے خوف کے مارے در کے جن لوگوں نے انہیں جو ہے وہ حراسان کیا یا جنہوں نے ان کو جو ہے جسٹس صدیقی کو جنہوں نے جو ہے وہ دباؤ میں رکھا یا جن کی وجہ سے جسٹس صدیقی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوئے ان کو بھی بری کر دیا ہے ان کا نام اور ذکر ہی نہیں لیا ہے تو اس میں جو اس سے پہلے جو ہمارے ہاں جو چار چھک کمیشن بنے ہیں ان کا جو حالت ہوئی ہے وہ اس میں ایک جو ہے جو ہے وہ پہلا مشہور کمیشن ہے وہ ہے ہمارا جاکت علی خان کے قتل کیس کا کمیشن تھا اس سے جو بعد میں ایک اور کمیشن ہے جس کی مہدر رحمان کمیشن رپورٹ ہے جس کی ریکمنڈیشن جس کے اوپر کام ہوا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان عمد جناب عمدر رحمان صاحب کے سربائی میں وہ کمیشن تھا جس نے انیس سو اکٹر کے حالات و واقعات جنگ میں شکست مشرق اور مغرب پاکستان دونوں میں شکست وجوہات جو ہے وجوہات جو ہے ان کو سمرائز کیا ہزاروں لوگوں کے جو ہے وہ انہوں نے بیانات کلم بند کیے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ڈاکومنٹس جو ہے اس کے ساتھ لگائے اور سینکلوں لوگوں کی کوٹ مارشل کی ریکمنڈیشن کی سینکلوں کرداروں کو ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ جو ہے پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ جو ہے مشرق پاکستان کسانے کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ جو ہیں مغربی پاکستان میں جو ہے ماز جنگ شوڑ کے باہ گئے تھے یہ انہوں ہیں جو ہے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ اپنی سٹریٹیجی جو ہے وہ جو جنگی پلین تھا وہ نہیں کیا انہوں نے سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ سیاست میں بداخل کی جتنی چیزیں بڑی کمپلیٹلی انہوں نے سمرائز کی بعد میں اس کمیشن رپورٹ کو جو یہ ہے کہ ہماری جو یہ کہا گیا کہ یہ اس سے ہمارے فوج کے مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائیں گے زیو لاکھ نے اور دوسرے جو ججز تھے ساری جو جنرل تھے آٹیکہ خان ویرہ ان سب نے کہا کہ اس کو نہ شاہر کیا جائے پھر انڈیا سے وہ یا وہ ایویلیبل ہے نیٹ پہ بھی ایویلیبل ہے جگہ ہے اس کی ایک تھی اس کی ایک رکمنڈیشن کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا بات میشن رپورٹ جو ہے وہ بھی دیکھی اس کا ریزلٹ ریزلٹ بھی زیر ہویا تھا ہر اس ریپورٹ کا یا ہر اس کام کا ریزلٹ صفر ہوگا جو کسی کمیشن کے حوالے کیا جائے گا تو اس میں جو ہمارے یہاں جو جوڈیشری ہے جوڈیشری نے جو ہے وہ ایک بڑا سنیری موقع کھو دیا ہے اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ کمزگام اگر بہت سخت اور سٹرن ایکشن نہ لیتے لگ اس کی جو ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے پورے لارج اور پورے فل بینچر کو اس کی سماعت خود کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ ہمارے قاضی فائز عیسائے صاحب جو ہیں وہ بہت ٹکٹ فل اور بہت تیز طراز قسم کے جاج ہیں وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس کا کوئی تاریخ میں مجھے پورا جگین ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی نہیں کیا جس کوئی تاریخ میں کوئی تاریخ فیصلہ کر جائیں یا پی ایل ڈی میں جو آگلے زمانے میں یا بعد میں آنے والے وقت میں رپورٹ ہو گئے یہ کوئی زبردہ سپورٹ ہے آہ کیا تھا انہوں نے یا ان کا نام کہیں جسٹس آہ ای آر کارنلیس کی جگہ یا کی طرح یا جسٹس جو ہے وہ ہمارے جو دوراب پٹیل یا جسٹس آہ گلام صفدر شاہ یا جسٹس آہ بھگوانداز کی طرح نہیں ہوگا وہ ایک نیوٹل سے جو عام ججز ہیں جس طرح کی رہے ہیں بلکہ انہوں نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے آن لائن جو دکھا رہے ہیں وہ کاروائی تو اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی بور رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے عام تاثر یہ ہے کہ ہماری جو جو ڈیشری ہے وہ ایک تو اس کے سننے سے پہلے اعلان کر دیتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا دینا ہے اور جو میار ہے وہاں پہ جو سوال جواب کا میار ہے جس طریقے سے جو ہے وہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وکلا کی بھی اور جو سائلین ہیں ان کی بھی اور جو وہاں کا جو ماحول ہے اس سے جو ہے سپرم کورٹ کے میار کے اوپر بھی بڑا حرف آیا ہے اب یہ جو انہیں جا رہا ہے وہ یہ ہوگا جناب یہ چھے کے چھے ججز جو ہیں ہو سکتا ہے انہیں نیشانہ عبرت بنا دیا جائے اور ان کے خلاف طرح طرح کی انکواریاں کھلیں گی اور اس میں جو کہتے ہیں کہ جو مبینہ طور پر یہ لیٹر ڈرافٹ کیا ہے جسٹس بابر ستار جو اسلام واد آئی کورٹ کے جاج ہیں تو ان کو ان سے شروع کیا جائے گا اور باقی اس کا رزلٹ صفر ہے جس کو مرضی کر لیں یہ جو ہے یہ کسی کمیشن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی وہ کرے کام اس کا یہ تھا کہ اگر واقعی اس کی جو ہے وہ سیریس تھا ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کے واقعی یوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ تو اس کو جو ہے کوئی اگزیکٹیو کی طرف سے تھرٹ نہ ہو تو پھر انہیں جو ہے یہ کیس خود سننا چاہیے تھا اگر انہوں نے خود نہیں سنا کم از کم بلائی لیتے تلکہ لوگوں کو بات اتنی ہی کافی تھی تو اب چونکہ اس میں سی دی سی بات ہے کہ اس میں جو کیا ہے وہ آئی ایس آئی کا جو ہے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے آئی ایس آئی جو ہے وہ جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہے پرائیم نیسٹر کے ایگزیکٹیو کا حصہ ہے پرائیم نیسٹر کے انڈر میں جبکہ پرائیم نیسٹر کی ایک زیرو برابر بات بھی جو آئی ایس آئی نے نہیں ماننی ہوتی ہے انہوں نے کام وہ کرنا ہوتا ہے جو انہیں آرمی چیف کہتے ہیں اور یہ کوئی اس طرح کا ہمارا مغربہ ملک نہیں ہے یا کوئی اس طرح کیس جمعیرات نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ٹی او آرز ہوں اسی کے احساب سے چلیں تو یہاں کتنے جو عمران خانوں شاباز شریفوں نواز شریفوں بینظیروں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے زمانے میں کوئی نیسٹر کوئی آئی ایس آئی کا چیف بھی ہوتا تھا ان کو یہ خدا پائنٹ بھی کرتے تھے لیکن وہ ان کے انڈر میں نہیں ہوتے اور اس میں ای بی والے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی مانمانی کرتے ہیں تو اس میں جو مختصر جو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیشن رپورٹ کا بھی یا اشرب ہوئی ہوگا جو احمد الرحمان کمیشن رپورٹ کا ہوا ہے یا جو اپٹاباد کمیشن رپورٹ کا ہے اور اس کا جو ہے ریزلٹ اس کا تو ریزلٹ نل ہوگا صفر ہوگا لیکن جن لوگوں نے یہ خط لکھا ہے تو شاید آئندہ کوئی انسا خط لکھنے کی جررت نہ کریں ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور جاجیز بھی تیاری کر رہے ہیں اس پارے میں افوہ ہی ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے جو جررت کی تھی تو انہوں نے ان کا جو ہے اس کو اٹھا کے سمپلی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا چیف جسٹرس سپریم کورٹ نے ان کی بات سننے ماننے دیکھنے سے انکار کر دیا یہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو اب پتہ نہیں دیکھتے ہیں لیٹس سیک آیا وہ کسی ایسی کمیشن کے جو ہے ایک ریٹائیٹ جاج کے سامنے پر انہوں نے جو ہے درخواست دی تھی لیٹر دکھا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹرس کو کہ ہماری بات سنیں اور وہ انہوں جو ہے ایک ریٹائیٹ بندے کی حوالے کر دی گیا تو میرے نہیں خیال کہ وہ جو ہے ان کے سامنے پیش ہوں گے اپنا خیار رکھیں کہ جی اللہ حافظ